سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے انفلوریسنس اینڈ ایٹس میجر ٹائپس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے انفلوریسنس یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان میں سے کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کے اندر فلاور پروڈیوس ہوتا ہے یعنی کہ وہ فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو آپ کے سامنے جو ہے یہ نظر آرہا ہے کہ یہ بنچ فلاور جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے یعنی کہ کلسٹر ہے ایک گروپ کی فارم میں جو ہے یہ فلاور موجود ہیں جب فلاور جو ہیں یہ گروپ کے فارم میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کی انفلوریسنس ہے یہ ہو گئی اس کی انفلوریسنس لیکن ہر ایک فلاور جو ہے وہ اس طرح گروپ کی صورت میں موجود نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاور جو ہے وہ ایک اکیلا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ایک اکیلا کا مطلب ہے کہ ایک جو برانچ ہوتی ہے اس پہ ایک ہی فلاور ہوتا ہے ایک دوسری اسی پلان میں جو دوسری برانچ ہوگی اس پہ دوسرا فلار ہوگا اس طرح کے جو فلار ہوتے ہیں یعنی کہ جو ایک ہی برانچ پہ ایک ہی فلار ہوتا ہے سنگل اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ سولیٹری فلار ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ کو اپنے سامنے یہ جو نظر آرہا ہے فلار یہ سولیٹری فلار ہے اور جب فلار جو ہے وہ بنچ کی فارم میں کلسٹر کی فارم میں ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ انفلوریسنس ہے اب یہ جو انفلوریسنس ہے اور یہ جو فلار ہیں ان کا کام کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسیکٹ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور انسیکٹ کے اٹریکشن کی وجہ سے کیا ہوتی ہے پولینیشن ہوتی ہے پولینیشن کیا ہوتی ہے جب پولنز جو ہیں یہاں پہ پہنچتے ہیں فلار کے یہاں پہ اس کے اندر تو ایک پروسس ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے پولینیشن کا اور وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ فلار جو ہیں وہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اسی attract کرتے ہیں اور یہاں پہ pollination کا process ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو process ہے وہ flower کے اندر جو ہوتا ہے جو کہ سب زیادہ important ہے وہ کیا ہے وہ ہے fertilization کا جو flowers ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہیں وہ male and female part جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اب یہ جو male and female part ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر male and female gametes موجود ہوتے ہیں اور ان کے union کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرٹیلائزیشن کا پروسس ہے اب جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایک زائیگوڈ بنتا ہے اور زائیگوڈ جو ہے وہ اس طرح کا ایک سرکولر سٹرکچر ہوتا ہے اور جب یہ دوبارہ سے ڈیویلپ ہوتا ہے تو ایک نیا پلانٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے یعنی کہ یہ جو فرٹیلائزیشن کا پروسس ہے اس کی وجہ سے جو ہے دوبارہ پلانٹ کی ایک بوڈی بن جاتی ہے اور اس کی جنریشن جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے اب اگر ہم دوبارہ سے انفلوریسنز کی طرف آئیں تو یہ جو انفلوریسنز ہے یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے جو بیسک اس کی جو ٹائپس ہیں وہ اس کی دو ٹائپ ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ فلار موجود ہیں اب یہ جو فلار کی جو انفلوریسنز ہے یہ جو اس طرح سے ارینج ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کونسی ٹائپ ہے یہ ہے ریسیموس یعنی کہ ریسیموس جو ہے یہ ایک انفلوریسنز کی ٹائپ ہے اور اس انفلوریسنز کی ٹائپ میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے برانچ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گروہ کرتی رہتی ہے اس کی انڈیفنیٹ گروہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ گروہ جو ہے اس کی چلتی رہتی ہے اسے اگر ہم دوسری ایک اور ڈائیگرام سے سمجھنا چاہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم اپنے سامنے ایک اور ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ بھی جو ہے یہ ریسی موس کی ہی ڈائیگرام ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک پریکٹیکلی فلاورز لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ ہم نے سمجھنے کے لیے اس کا سکیچ جو ہے وہ اس طرح سے بنایا ہے اب اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ بڑے فلاورز ہیں اور اوپر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی فلاورز جو ہے وہ پوری طرح سے بنے نہیں ہے بلکہ یہ کلی کی فارم میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اتنے پرانے اور اولڈسٹ فلار ہوتے ہیں ریسیموز انفلوریسنز جو ہوتی ہے اس میں وہ بیس کی طرف ہوتے ہیں اور وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں اور جیسے جیسے نئے فلار بنتے ہیں تو وہ اس کے اپکس پہ بنتے ہیں یعنی کہ اس کے ٹاپ پہ بنتے ہیں اس طرح کی جو انفلوریسنز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ ریسیموز انفلوریسنز ہے اس کے علاوہ ایک اور جو انفلوریسنس کی ٹائپ ہے دوسری اسے کہتے ہیں سائیموس اب یہ جو سائیموس انفلوریسنس ہے اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اس قسم کی اس کے ڈائیگرام ہوتی ہے یعنی کہ اس طرح کہ جب فلارز جو ہیں وہ ارینج ہوئے وہ نظر آتے ہیں کسی پلانٹ میں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کونسی انفلوریسنس ہے یہ سائیموس انفلوریسنس ہے اب سائیموس ان فلوریسنس میں فرق کیا ہے کہ اس میں جب برانچ ہے وہ end ہوتی ہے تو اس کے end پہ جو ہے وہ flower لگتا ہے اور یہ جو برانچ ہے یہ flower لگنے سے پہلے دوبارہ جو ہے وہ دو حصوں میں divide ہو جاتی ہے اور جو اس کے divide کر کے جو نئی دو branches بنتی ہیں ان کے بھی end پہ جو ہے وہ flower لگتا ہے یعنی کہ جہاں بھی وہ برانچ ہے وہ end ہوتی ہے تو اس کے end پہ اس کے terminal پہ ending جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتی ہے وہ flower پہ ہوتی ہے اور یہ جو terminal flower ہوتا ہے یہ oldest ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے side سے branches نکلتی ہیں یہ جو side کی branches ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی lateral branches ہیں اور یہ والی جو اس کی lateral branches ہیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ اس کی یہاں پہ ہم اس کو circle کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ یہ جو چار ہیں یہ اس کی lateral branches ہیں جو کے side سے نکلی ہوئی ہیں اور جو lateral flower ہوتے ہیں وہ young ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ یہ پرانا والا ہے اس نے یہاں پہ یہ اپنا فلاور بنایا جب فلاور بنا تو اس سے پہلے ہی یہاں پہ ایک نئی برانچ بن گئی یہاں پہ تب تک فلاور جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کی برانچنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ والا جو ہے یہ اولڈ ہے اور جب اس کی برانچنگ ہوتی ہے اس پہ جو فلاور بنتے ہیں لیٹرل سائٹ پہ وہ ینگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو فلاور بنتے ہیں اور یہ جو گروپ آف لار اگھٹا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کونسا ہے انفلوریسنس ہے یہ سائی موس ہے اور یہ جو دونوں ٹائپس ہیں جو ابھی ہم نے سٹاڈی کی ہیں ریسی موس اور سائی موس اس کی آگے سے اور بھی مختلف ٹائپس ہیں لیکن وہ جو مختلف ٹائپس ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ تو تھا بیسک انفلوریسنس کے بارے میں کہ انفلوریسنس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کی میجر ٹائپس کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹاڈی کیا ہے